موسیقی موسیقی موبائل لے کے موبائل کی دکان پہ گئے اسے کہنے لے کہ اس پہ گلاس لگا دیں وہ کہرے گلاس نہیں کہنے پھر پیالہ لادے بیجر بلاتے اپنے آج کے ویڈم امان کو خاص طور بلوکستان سے شریف لائنہ منسٹر فر ٹرانسپورٹیشن اور انٹر پرویجنل کوارڈنیشن بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ جناب میر عمر خان جمالی اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان موڈل سنہ آتف موسیقی بلکم ٹو در شو جی آج بڑا خوشی کا دن ہے کہ سنہ آتف صاحب آئی ہیں جی وہ میری فیورٹ موڈل ہیں بڑی خوبصورت شیر لے کے آیا ہوں جی عمر بھائی کے رئیے سیاست کی شطرنج کے ایک مہرے کو مودہ کر کے پچھلے دنوں پھر پی ٹی آئی نے واہ واہ عزت کمالی جزا سزا کی اس گرمی سردی کا لطف اٹھانے آج ہمارے آنگن میں آئے ہیں عمر جمالی کئی مننے کئی سال نہیں پہنچ دے حالت ویحقہ حال نہیں پہنچ دے کئی مننے کئی سال نہیں پہنچ دے حالت ویحقہ حال نہیں پہنچ دے ترنگیہ مو ایک سارے ننگ دے iertoیا کنیں لال نہیں پہنچ دے دونڈوگے تم اجڑے ہوئے رشتوں میں وفائیں میرے بعد محبت کا تم احترام کروگے ہر پارٹی کو ہس کے ووٹ دوگے کیا سر مگر پی ٹی آئی کو ووٹ دینے سے ڈروگے مصطف کیا حال چال ہے آپ کے بلکل ٹھیک تھاک اللہ کا شکر آپ نے شو دیکھا ہے سر تھوڑا بہت آئیڈیا ہے سر تھوڑا بہت آئیڈیا ہے آپ کو زبردست اور آپ نے دیکھا ہے جی جی بلکل میں دیکھتی رہا انہوں نے پورا دیکھا وہ دو تین بریکن دیکھتے ہیں تھوڑا سا آئیڈیا ہے ہاں تو اچھا آپ نے دیکھا ہوئے نا تو آپ نے دیکھا ہوئے نا چلیں زبردست مر صاحب کیا حال ہے بلوچستان کے ماشاءاللہ سے بہتر ہے اور کیسی چل رہی ہے وزارت ترانسپورٹیشن زبردست زبردست یہ جو پچھلے چھ مینے گزرے اس کے اندر کافی آپ کو حادثات بہت ہوئے ہیں حادثات بھی بہت ہوئے اقدامات بھی بہت سے کرنے پڑے ہیں بکاوز ڈرانسپورٹیشن ایک بڑا ایسا ایلمنٹ ہے جس کے اندر بہت زیادہ آپ کو احتیاط رکھنی پڑتی ہے جی ہاں اصل میں ہمارے پاس کوئی بھی ڈیول کیریج نہیں تھا ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ خان صاحب نے بلوچستان نے پہلے ڈیول کیریج فروم کراچی تلچمن وہ اپروف کیا ہے تو انشاللہ وہ ٹیک سم ٹائم لیکن انشاللہ وہ دو چار سال میں بن جائے بسے مجھے باپتیں سر آپ پاکستان تریقی انصاف سے وہاں پہ ہیں بلوچستان کے اندر جو ہمارے پاس مہمان بھی آتے ہیں اور جو گورمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں وہ باپ سے تعلق ہوتا ہے ان کا اور آپ پاکستان تریقی انصاف کے تو اکیلہ اکیلہ محسوس کرتے ہیں سملی کے اندر نہیں نہیں ہم سات بندے اکیلہ میں نہیں ہوں چار بندے ہوتے ہیں لڈو ساتھ لے جائے کریں چار نہیں ساتھ سالو تین بات میں کھیل لیں گے چار تو کھیل لیں گے لڈو کو کھیل لیں گے ویسے یہ سات بندے بھی آپ لوگ ویسے تو کم ہیں نا باقی تو بلوچستان عمامی پارٹی والے تو زیادہ ہیں وہ چوبیس ہیں ہم ساتھ ہیں کوالیشن گورمنٹ میں اس طرح ہمارے ساتھ این پی بھی ہے اور ہزارہ ڈیوکریٹنگ بھی ہے کافی پارٹیز ہیں جے ڈیو پی بھی ہیں ماشاء اللہ ہے پی ٹی آئی کے ہیں چھے دینہ دین اونلی کا لئی ہے ویسے آپ بتائیں بہت پر انجننگ پڑ رہی ہیں آپ اور یہ موڈلنگ کا تعلق کیا ہے آپ اچھا مجھے بچپن سے ایکٹنگ کا بہت شوق تھا لیکن اسلام بات میں ہوں سارا کراچی بغیرہ میں ہوتا میں نے سنایا کراچی یالہور میں تو بس ایک دوست تھی اس نے مجھ سے ایک پورٹ فولیو بنا دیا اس کے بعد ایک چل گیا اچھی موڈلنگ کرنی آ رہی ہو ویسے ایکٹنگ کا شوق ہے مجھے ویسے ایکٹنگ کا شوق ہے آپ کو اچھا اور آپ ایکٹنگ آگے اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہیں گی انشاءاللہ یہ ہی ہے کہ میں کروں گی تو ضرور لیکن کراچی جانا آپ پھر آپ کی جان پہشان کافی ہو انشاء اس میں کیونکہ بلکل جا کر تو فوراں مجھے ایکٹنگ وغیرہ کریں گے نہیں مگر اس کا ایک پروسس ہوتا ہے آپ اس کو فالو کریں گی تو آپ پہن جائیں گے ایکٹنگ میں مجھے وہ پروسس نہیں بتا وہ ہے پروسس تھیٹر ہے آپ کا ہاں تھیٹر میں نے کبھی نہیں کیا مجھے کافی لوگوں نے بولا ہے کیونکہ وہ اسلامت میں وہ ہے پینسی ہے وہاں پر تھیٹر وغیرہ کریں آپ اس طرح لیکن یہ کہ سوفیر انجینرنگ کے ساتھ یہ مانش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ بورا تائیم لات ٹاپ کے آگے بیٹھے اور کوڈنگ ہی کر رہے ہو بس کے ہوتا ہے آپ چھوڑ دیں تھیٹر کو جتنی پیاری انگلیش میں آپ چوگلیاں کیا کریں انگلیش میں چوگلیوں کا کیا کونسپ اس سے کیا ہوگا سر جڑا پنجابی جو انہوں انگلیش سے کرنا جڑا ہی ہوتا بڑے لکھی چوگلیاں ہوتی ہیں بچپن سے ہی آپ کو سیاست کا شوق تھا یا کچھ اور بننے کا سوچا تھا بچپن میں کالج کے زمان میں ہوکی کھیلتے تھے اچھا آپ بھی ہوکی کے پلئر رہے ہیں سیدہ تاڑی فوٹبال مگر یہ بڑا انگلیش میں گئے ویسے آپ کے والد صاحب بھی ہوکی کھیلتے تھے گورمنٹ کالج کے اندر تو یہ کیا وہاں سے شوق آیا ہوکی کا ایکچولی جی یہاں پہ ہمارے اچھل کالج میں تو ایک ہمارا سمجھے کہ فیملی انسٹوشن ہے ہمارے میکسیمم جمالیز یہاں پہ آتے ہیں اور ہماری یہاں پہ جو فیملی گیم ہے وہ ہے ہوکی ہے اور یہاں پہ جو ہمارا جو بیسٹ پلیئر آز دو ائیئر ہوتا ہے اس کے لئے جمالی چیلنج کپ ہے یہاں پہ اچھا تو اس کی وجہ سے ایک وہ تریڈیشن کا حصہ بن چکی بھی ہے تریڈیشن کا حصہ بھی ہے شوق بھی پیدا ہو جاتے پھر اور بھائی جان جب گیم کھیلتے تھے تو نہ ہوکی چھے گول اپنی طرف ہی کر لیے میں نے کہا اپنی طرف کیوں کی ہے کہتے ہیں وہ دھر کوئی کرنے نہیں دے رہا ہے جمالی کپ کا بتا رہے ہیں اور تم یہ کس قسم کی پکچر پوٹریے کر رہے ہیں ان کی مجھے ایک باہ بتائیں والد صاحب کا اتنا بڑا نام ایکس ٹرائم نیسٹر اور پاکستان میر زفر اللہ خان جمالی صاحب اس کا بھار زیادہ ہے یا اس سے فائدہ زیادہ ہوا زمیں ہماری بڑھ جائیتی ہے زمیں داری بھار والی ایلیمنٹ زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ میں تو فرس ٹائم آیا ہوں تو لوگوں کو وہی امید اور خواہشات میرے سے ہیں جو بڑے سے تھے اب زیادہ سے مجھے اس مقام تک اس جگہ تک پہنچنے کے لئے مجھے کافی ٹائم چاہیے تو اس لئے آستہ آستہ گریجویل چل رہے ہیں ویسے تو ایم شور والد صاحب ہیں آپ کے وہ ایک ٹپس ساری زندگی ایک ایڈبائسز اور چلتے رہتے ہیں مگر سیاست کے لئے انہوں نے کوئی ایسا کوئی مشورہ دیا آپ کو جو کہ آپ نے سورٹ آف کمر سے باندھ لیا ہو کہ یہ ہے تو میں نے نہیں اس کے لئے جی کوئی خاص ایسا مشورہ تو ہمیشہ ہمیں دیتے ہیں گائیڈ لائن کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں جو مہن چیز ہیں انہوں نے کہا کہ کبھی بھی آپ کو چھوٹا مت کریں جتنا بھی ہو سا کہ سچ پر بنیاد کے بیسک کریں اور اسی سچ کو لے کے آپ نے آگے چلنا ہے اور وہی آپ کا کردار بنے گا چاہے آج ہو یا آنے والے کل میں ہو اس طرح سے یہ بالکل آپ کی کبھی پولیڈیشن سے پہلے ملاقات ہوئی ہے سچ نیمج ہوتا ہے ہمیں شہاں ینگ سرز کے ذہن میں خاص طور پر اور آوٹسائیڈرز جو لوگ پولیڈیشن نہیں ہوتے کہ پولیڈیشن کیسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں تو یہ کیا ویسے ہی لگ رہے ہیں یا نہیں نہیں بلکہ نہیں بلکہ ان سے بات کر رہی تھے تو مجھے کافی سویٹ لگے میں پہلی بار کسی پولیڈیشن سے بات کر رہے آپ بات کب کر رہی ہیں وہ تو میں بات کر رہا ہوں اس وقت سے نہیں بیکسٹیج کے بیکسٹیج آپ نے بات شروع کر دی تھی اچھا تو کیا بات ہوں ہی بیکسٹیج پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ کتنا ٹائم ہو گیا موڈلنگ میں کیا کرتی ہو اس طرح کمفرٹیبل ہو گئی تھی میں کافی اچھا تو میر صاحب یہ سوال آپ نے مجھ سے تو نہ پوچھا کہ کتنا ٹائم ہو گیا مجھے آپ کو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں مطلب کہ چلے ٹھیک ہے مگر آپ نے مجھے تو کمفرٹیبل بلکل نہ کیا یہ کیا بات ہوئی سر آپ ہمیں کمفرٹیبل کریں گے آپ بھوست ہیں ہم کیسے آپ کو کرسکے نہیں مگر ان کو آپ نے کیوں کمفرٹیبل کیا یہ بتائیں نظر میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پہلے دوسر آئی ہے کورو نے نے کہا جی ہاں تو میں نے کہا ہم دونوں پھر ایک جیسے ہیں ہوئے ہوئے ہم دونوں ایک جیسے ہیں صرف آپ نے خاتون سے ہی پوچھا آپ نے کسی مرد کو مو نہیں لگایا یہاں پر جو بیٹھے تھے کہ میں ان کو پہلی دفعہ مل رہا ہوں میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو ہمیں بھی آپ یہ کرتے نا میں تو سب کے ساتھ کروں آپ نے موقع نہیں دیا اچھا ہم نے آپ کو موقع نہیں دیا اور کیا باتیں کیوں نے اور پوچھ رہے تھے آپ اسلام آباد سے ہی ہیں اور کیا کر رہے ہیں بارلنگ میں کتنا ٹائم ہو گیا ہے مجھے تو آپ نے بیسک بھی نہیں پوچھا اور بلوچستان آپ نے دیکھا ہوئے ویسے کبھی گئی نہیں تو آپ نے کوئی دعوت وغیرہ دین کو بلوچستان دیکھنے کی لگتا آپ موقع نہیں دیرے تو دعوت کیا سے دیکھنے سر آپ دے لیں ایک بات میں اس کے بات کرتا ہو بلوچستان کے لوگ بہت میمان آواز ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں آپ آکے دیکھیں گی ملیں گے مگر اس بات کا میں گواہ ہوں کہ بہت میمان آواز لوگ ہیں میرا ایک بار گوادر کا چکر لگا تھا جانا آپ گواہدر جا کے دیکھیں آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے بہت زیادہ شوق ہے میں کافی نورڈن سائٹ پہ گئی ہوئے ہوں آپ نورڈن سائٹ پہ گئی ہیں آپ اس سائٹ کی طرف نکلیں نورڈن تو آپ نے کر لیا اسلامباد سے آگے آپ سدن سائٹ پہ آگے ہیں آپ کو سدن سائٹ پہ آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا آپ کو ایکٹنگ کا شوق ہے تو کس کی ایکٹنگ پسند ہے آپ مجھے سبا کمر کی اور جو فنی ایکٹرز ہوتے ہیں کیوں آپ اتنا کیوں رہ سکتی ہیں مجھ سے فنی ایکٹنگ نہیں ہوتی رونے والی ہو جاتی ہیں نہیں مگر آپ نے تو بھی تک ایکٹنگ کی ہی نہیں نا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا پتا کہ آپ سے فنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی مگر یا آپ کو کیسے پہچلا کہ آپ رو بڑا اچھنا دیتی ہیں آپ کرتی رہتی ہیں کیسے بچپن سے میں شیشے کے آگے کھڑی ہو جاتی تھی اور پورا ٹائم بس رونے والی ایکٹنگ اور مطلب جس طرح سبا کمر بغیر ایکٹنگ کرتے ہیں تو وہی تھوڑے بہت ڈائلوگ بھول کے رونے لگ جاتی ہوں اور ایک دو سانگز پہ کی ہیں تو اس میں میں نے کیا کہ تم سے شیشے دے سامنے میک اپ کر کے جایا کرو مجھے چھوڑ گیا تو میں کس طرح ایکٹنگ کروں گی اس طرح رونے والی ویسے ہی اگر ڈراما میں ہوئے یہ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے کہ شیشے میں کھڑے ہو کے آپ خود کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور آپ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ یہ مجھے چھوڑ گیا جو بھی کوئی ہے نہیں سامنے بلکہ شیشے دے سامنے کہہ رہا ہوں دے تم مجھے چھوڑ کے تنے جائے گا شیشے جو آجان باجی میں کتے نہیں جانا ہے کرنے والے کم نہ ہوں گے اگر صادق امی حاکم نہ ہوں گے سیاسی دخل ہو جائے خدم تو ادارے کیسے مستاقم نہ ہوں گے اگر قانون کی ہو بالا دستی جرائم قائم و دائم نہ ہوں گے سچی گھلے آ ویلکم بیک تو مذاکرات عمر صاحب یہ بتائیں انہوں نے جو ایلیمنٹ بتایا کہ شیشے کے سامنے رونے والا آپ کو کبھی ایسی کوئی فیلنگ آئی ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے صرف سوئی دے کہ انہوں نے اگلی نون لی تھی کو مادہ نے بڑا رونا ہے یہ پجاب میں پرابلم ہے مگر یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایلمنٹ ہے اگر آپ کو اتنا شوق ہے کہ آپ ایک امیجنری ورل میں جا کے کسی کو ساتھ امیجن بھی کر رہی ہیں کہ یہ ویسے کس کو امیجن کرتی ہیں ساتھ کے چھوڑ کے چلا گیا زیادہ تو بلال عباس بلال عباس بلال عباس کو امیجن کرتی ہیں بلکل آپ نے دیکھے ہوں گے نا جلن جیسے منال خان راماز کرتی ہے کہ اس کی شادیوی تھی پھر اسے چھوڑ کے چلے گے اور پھر اس کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے اور ان پر اس کے ساتھ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو ایسے میں امیجن کرتی ہیں تو آپ ذہنی طور پر یہ سب کچھ مان چکی ہوئی ہیں جی تو آپ ریڈی ہیں کہ بس یہ ہونے والا ہے بلال عباس کو کسی ڈرامی ہے مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا زندگی کے سیشن میں چلے جائے ساری رونات دھونا پورا ہو جائے گا بیسے کون سی اسیمبلی بہتر رہے گی پنجاب اسیمبلی بہتر رہے گی پنجاب اسیمبلی بہتر رہے گی بیسے آپ کو پولٹیکس میں کوئی ہے انٹریس نائی نالیج کچھ کچھ ہے لیکن لیکن لازٹ ٹائم جب ہونا تھا وہ تو انہوں نے مجھے جو نون لیگ والے ہیں انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ پتہ نہیں وہ بیٹھنے اور ٹیلی کرنے کہ کون کون آ رہا ہے آپ کو بھیجا تھا جی ہی کریں گے کہ جو آ رہا ہے اور اس سے مطلب کٹ کریں تو اس لیے میں بیٹھ ہی تھی تو میں ووٹ دینے نہیں جا سکی اوہ یعنی کہ ان کو پولنگ ایجنٹ بنا سیا گیا جی 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 پولنگ ایجنٹ آپ کو پولنگ ایجنٹ بنا دیا تھا نون لیگ والوں نے انہوں نے غلطی سے سمارہ ساتھ دیا تھا پی ٹی آئی کے ویسے تو عمران خان بہت ہیڈسوم ہے لیکن مطلب فیملی نون کو سپورٹ کرتی ہے خان صاحب کو ووٹ بل گیا آپ کشما کش ٹیک کریں کہ عمران خان صاحب ہیڈسوم ہے اور سپورٹ فیملی کو قنون لیگ کو کر رہی ہے فیملی کے ساتھ کیا پسٹا ہے خان کو ووٹ تو بل گیا فرابلم یہ ہے کہ عمران خان خود بہت اچھے ہیں لیکن جو اب دیکھیں فور ایکزیمپل صرف اگر آپ شو کو ہوسٹ کر رہے ہوں اور یہ آپ کی جو ٹیم ہے آپ کے ساتھ کوپریٹ نہ کریں تو بڑے سکون سکروں تو نہیں آپ بتائیں بتائیں جی تو مطلب اس طرح نہیں چل دی عمران خان خود بہت اچھا ہے لیکن میں مطلب پتہ نہیں اسے اور ٹائم چاہے کیا لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ کچھ بہتر چل رہا ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں ووٹ نہیں ڈالنے گئی کیونکہ اگر نون بھی کوئی اتنا خاص کام نہ کرتی تو مجھے ایسا لگتا کہ میں کچھ نہیں کر پائی ایسا انڈیویجوال کچھ نہیں کر پائی آپ نے کہا کہ خان صاحب خود اچھے ہیں مگر جو ان کے آس پاس کا جو ہے اس سے کچھ آپ کو خاص امید نظر نہیں میرا ان سے مطلب نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو خیر ابھی علاقہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بلوچستان ہے ابھی تو آپ خیر جب بھی میرے جو دوست ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلط بات بھی بتا دو تو وہ آپ کو ہی پڑھ جائیں گے کہ نہیں تم غلط بول رہی ہو بس ہمارا پی ایم ہینڈ سم ہے یہ کیا کرائیٹیری ہے آپ کے دوستوں کا ہے کہ پی ایم ہینڈ سم ہے پتہ نہیں آج کل تو لوگ گئی سمجھتے ہیں یہ کیا ایک بات شروع ہو گئی ہے کہ پی ایم ہینڈ سم ہے صرف یہ مطلب جو ماضی میں آئے تھے ان کو دیکھنے کے بات پر انہوں نے کہا سب سے بہتر یہ ہی ہے مصر یہ بیسے بڑا عام ہم نے دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ہارٹ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اگریسیو لی وہ تھوڑا سا بھی کرٹسائزنگ ایلمنٹ آجا ہے اس پر ریاق کرتے ہیں اکرس پر ٹائم لگے گا انہوں نے پدرہ سال ملے نے سانوں دس سال دے میں نے چاہی دے نہیں انشاءاللہ سال انہوں نے کیامت اکر ٹائم دیتا ہے کیامت تو بہت اسی کانہ دیکھے کیامت لگا تھا ہم تو مزاکر رہے تھے 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 باقی موویز دیکھتے رہے اکٹرسز کون سی آپ کے پسندیدہ ہیں کوئی بھی ہو سر پاکستانی ہو کوئی بھی کیا مطلب کوئی ایک پرین اس کے سفر کوئی اس طرح مائرہ خان ہوتی ہیں یا کوئی جس زبانے میں ہم لوگ دیکھتے تھے ڈرامے زیادہ چلتے تھے موویز سے کام ہی چلتی نہیں ٹھیک ہے او زبانے میں تو یہ زیبہ بختیار تیکہ اوڈو اچھا تیکہ اوڈو ارزب اختیار ہو گیا یہ تو بعد میں پھر جو فیم آئی ہے اس کے بعد آیا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے موویز برانی شروع کی ہیں تو اس کے بعد ہی آئے ہیں ہاں اس سے پہلے تو اس انرزی تھے مجھے بتائیں آپ نے ابھی ریسنٹ ٹائم سے کوئی ڈراما وغیرہ دیکھا سر ایس سچ کوئی اتنا نہیں ہے کلپس وغیرہ کئی دیکھی ہیں سو دیکھی ہیں کبھی وہ نہیں ہے گھر میں کوئی چلتے پھرتے ٹی وی پہ چل رہا ہو تو بیٹھ کے دیکھیں زیادہ تو موبائل پہ ابھی ٹی وی پہ تو بہت کم نہیں دیکھیں اچھا موبائل پہ دیکھتے رہتے ہیں موبائل بھی کبھی چانس ملیا تو ٹائم پاس کریں تو آپ یہ ویسے ایپس وی ایپس یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا ایپس وی انسٹرگرام وغیرہ یوز کرتے ہیں ایپ کرتے ہیں ارے بھار آپ تو ہوں گی انسٹرگرام جی جی بالکل آپ بتائیں ان کو آپ تاکہ فالو کریں آپ کو ان کو اپنا سٹیرنگ بتائیں سٹیرنگ نہیں ہوئے آپ کا کیا ہنڈل آپ بتائیں ان کو جوالی ساب کو آپ کر لیں گے مجھے فالو آپ بتائیں گے میرے سے پہلے وہ کریں گے میرا اچھے یوزر نیم ایسا ہے جو آج کل ہر ایک کی ضرورت ہے ہاں گیس کر لیں آپ میرے نام سے روٹی کپڑا اور مکار نہیں سوچیں تھوڑا تو سوچ لیں سنا نام ہے اور آج کل کرونا میں کیا چیز زیادہ چل رہی ہے سینٹائزر سینٹائزر آپ بات روئے گا حسنہ آپ کا چہرہ بالکل رونے والا ہوگی ہے ایسے ہی روتی ہوں نہیں ایسے تو نہیں آپ روتی ہوں گی مگر سینٹائزر آپ کا یہ ایک چھو میں نے پہلے رکھا تھا بعد میں ہے لیکن مطلب سینٹائزر ایسے ہی میرے دماغ میں آیا تھا کیونکہ وہ سنا تھا آپ تو آگے بس میں نے تو سینٹائزر تو سر آپ سینٹائزر کو فالو کرنا چاہیے میرے خیال میں بھی چینج کر لینا چاہیے اب آپ کو چینج کر لینا چاہیے اور اتنے اچھے پرگرام کے بعد ہسی مزاگ کے بعد رونا بھی کم کرنا چاہیے دیکھیں نا لیکن یہ تھوڑا جولی سا ہے نا رونا کم کرنا چاہیے وہ جو آپ کے شیشے کے سامنے کرو کے رونے والی عادت ہے اس کو آپ ایسے ہماری جو مطلب ہماری یہ ڈراما انڈسٹری ہے اس میں آپ دیکھیں تو ہر کوئی تو رو رہے کبھی ساس رو رہی ہے کبھی وہ رو رہی ہے تو میرے خیال سے رونے کا بہت سکوپ ہے تو اس لئے میں کہتی ہوں کہ رو دیتی ہوں تو شاید چل جائے کیونکہ آپ کو گلیف سین وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں نہیں آپ مجھے اتنا ہسار ہیں وہ ہسارے میں کیسے رو سکتے ہیں میں رونے والا ہم دیکھیں بڑا ایک کرافٹ ہے ہم ایکٹر رونے کے باوجود نہیں کر پاتے اس لئے بہر ایسے کرتے ہیں ایسی بات کروں میں کہ رویں یہ سنہ میرے گردے میں ڈائمنڈ کا گدھا ہے گردے میں ڈائمنڈ کا گدھا پریشانی دی گار کے گردے جو ہی نہیں سک دی آسی گار تو میرے دائے ابو بڑے بیمار ہیں ان کے لئے بڑا مسئلہ بنا ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے تو پلیز آپ دعا کریں ان کے پر غیر میرا کوئی نہیں ہے اگر یہ مر جائیں گے تو بوٹا گالا کتھو گڑے گا پلیز کچھ ہاں یا نہ کریں رو ہاں یا نہیں اندھا رو انہیں رونہ نہیں انہیں کیسے رو سکتے ہیں تو سی رونہ نہیں دولیں میرا خاندان مار چڑھنے سنہا جب شیشے کے آگے آپ روتی ہو تو بلال عباس آپ کو سامنے نظر آتے یا سوچتے ہو اس کے علاوہ بھی کوئی سوچا ہے زندگی میں کوئی بلال ہو یا اشرف ہو یا مجید ہو ہم بہت سوچیں عمران عباس لیکن ان کے تو شادی ہو گئے ہم ان کو دیکھ کر ویسے آپ رو سکتے ہو جن کی شادی نہیں ہو یہ شیشہ چینج کر گی ہونا تھا سوچ لو ہوتا نا کوئی ذہن میں آئیڈیل بھی ہوتا کہ کیسا جیون ساتھی ہونا چاہیے زندگی میں محبت کرنے والا محبت نہیں بانگیلنگ کرنے والا نہیں میری ایک بہت ہے کہ میری جس سے شادی اس کی ہائٹ اچھی ہو چھوٹا نہ ہو میرے سے لوگ کے ساتھ میں کھڑی ہوں تو تھوڑا ہائٹڈ لگے آپ کی ہائٹ کیا ہے میری ہائٹ فائف سیون ہے فائف سیون ہے تو فائف ایٹ تک فائف نائن بھی چلے گا نہیں نہیں اب دیکھیں نکل گیا سارے لیے اچھا ہائٹ اچھی ہونے چاہیے ہائٹ اچھی ہونے چاہیے بھر چھوٹا جمالی صاحب بھی کہے ٹھیک ہے فلور دو بچھتے ایسے میں ہیں نیس سالہ ہی کوئی نہیں تو ہائٹ کے علاوہ بھی تو ہوتا ہاں آپ کی طرح خوبصورت ہوتا ہے ہائٹ خوبصورت ہوتا ہے اچھا ہائٹ خوبصورت ہو خوبصورت ان کی طرح کا ہو ان کی طرح کا ہو سعید اسی شیشے گیر ہوں دے اچھا ٹھیک ہے اور کوئی بتائیے اور خصوصیات اور یہ ہے کہ وہ فلم انڈسٹری مطلب اس طرح شعبیس سے ہی ہو شعبیس سے ہی ہو بڑا نیس جا رہے ہیں اور انکم کتنی ہو انکم بہت زیادہ زیادہ کیا ہوتی ہے ایز این مطلب یہ نہیں کہ لاکھوں میں کرو میں ہو لیکن یہ ہے بزاروں تک تو یہ منیج کر لیتے ہیں نہیں اسنا نہیں کہ میں بہت زیادہ کیا رہی ہوں کہ بہت زیادہ ہو لیکن مطلب اتنی تو ہونا کہ اتلیسٹ وہ جس طرح لائف سٹائل آپ نے مینٹین کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کا پورا مطلب اتنا کوئی ہائی فائی بھی نہیں لیکن تھوڑا بہت اب یہ نہ ہو کہ مجھے جانا ہو تو وہ کہہ کے چھوٹے گالی شیمپو کی بوتل اٹھالو اتنے پیسے نہیں ہے تو بڑی گالی بات شیمپو کی بوتلوں کو آپ نے رکھا ہے ویئنگ سکیل نہیں نہیں مطلب میں اگزامپل دی رہی تھی اچھا اگزامپل دی رہی تو یہ کہ بات ہو دی ہے مجھے شاپنگ کرنا بات پسند ہے کسی بینک پریزیڈنٹ ہو پارٹ ٹائم ایکٹر ہو وہ رونی جو حال نکال ہے کہ بینک کے پریزیڈنٹ اور پارٹ ٹائم ایکٹر ہو وہ ساتھ ہی پارٹ ٹائم ایکٹر ہونا چاہی یا فول ٹائم ایکٹر ہو انڈسٹری سے بھی ہیں کماتے بھی اچھا ہیں لیکن ہائٹ آپ دور سے کھڑو کے دیکھئے ہائٹ تو میری ہے میں رکھا 5 8 تو آپ ان کے لئے ہیل چھوڑ دے نہ پہنے اتنی آپشنز ملتو رہی ہیں جب آپ پہنے ان کو بھی پہنا دے ریڈیوان 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 اے دنوں کو کڑب آنگ دیندہ اے دنوں بزدار صاحب کال کر دیندہ ایٹی صویرے سر آج بھی صویرے صویرے کال کر کے میں ساری راست ہوتا نہیں اور تم نیندریں پوری کر رہے ہو کام ٹو می بچ جا گیاں میں کہہ سر حکم کروں یار یوتھ دے وچ میں اون جو پاپولر نہیں جسرہ شباب شریف صاحب میں کہہ سر اہمیں نہیں سن اے یوتھ نوں انہوں نے لیب ٹاپ دیتے دیکھو نا جوان بچے اندھے نے موبائل لیب ٹاپ ٹکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے پوری کی تھی انہوں نے دلانچ پیار جاغ پیاں کہندنے پھر کوئی ہے سن ترقیب سوچ میں کہہ سر جوان بچے اندھے لیب ٹاپ دے نا اوہ تک پرانے ہو گئے ایڈے لیب ٹاپ سن بس تے اندھے وچ پاؤن دنے بس تے بارے ہو جان دنے نال چارجر ہوندہ ہے چارج کرنا پہندہ ہے کٹ کے رکھنا پہندہ ہے اے نا ساری ہم مصیبتوں تو اسی بچے اندھے جان چھڑا دنے ہیں میں کہہ خون دنے ہیں نا سارے بچوں کو خون میں کہہ سارے بچے اندھے دیو تیسری تو لے کے تے بار دیتا واہ 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 میں کہہ بچے ایک دا فون ہوئے گا جیب جپالہ نے تھک تھک نال استعمال کرنگے تے نال کونو یاد کرنگے یو تج مقبول ہو جاؤ گے بلکل ایک دام چھپ ہو گئے کیوں کہہ دنے ہیں کوئی ایسی ترکیب سوچ سستی اور پائدار ہو گئے اچھا میں کہہ پھر توڑے نے آن دے بسکٹ کٹوا لگے اہاں بہت دے دے ایک دے دے ایک دے دے اس تو ان سستا کی ہو سکتا ہے اچھا میں کہہ بسکٹ ہوتے زیادہ استعمال ہوندے نے جڑا بندہ کھائے گا تو انہوں یاد کرے گا کہہ دنے ہیں گل تیری ایکوریٹ ہے میرے دلنوں میں لگی ہے لیکن میں نے کچھ سوچ کے دس نہ نہیں ہوں تو سکھی کہیں دے ہو بھئی اے ترکیب ٹھیک ہے یار مجھے نہیں پتا ہی اپنے معاملات نہ خود تم سوٹ آٹ کر کے آئے کرو میں تو پہلے ہی آلڑی بیزی ہوں اس وقت پی ٹی آئی دا کوئی بندہ ہوئے نہ جڑا قریبی ہوئے نہ دے اوہ ناظر اوہ ماشاءاللہ عمر جمالی صاحب آئے اے میری لاب ہے گنے ایسے لے بلوچستان دے وچ عمر جمالی صاحب نے زخر جمالی صاحب تو باز اپنا ایسا جنڈا لائے کمال کر دیتا ہے عمر جمالی صاحب نے بلوچستان دے ترکیلوں آہ آہ یہ کیا تھا سر بلوچستان دے لوگ غربتش پس رہ سن اوہ ماشاءاللہ نوکریاں ملازمتاں سڑکاں او تھے مزدور بڑا خوش یہ نا کولو میں عمر پاہ انو کیا میں کہتا انو ایک دن دا ملازمتاں بڑا دیا کی کرو گے کہ میں روٹی سستی کرنگا ماشاءاللہ سنہ جمالی صاحب نہیں ہے سنہ حاطف صاحب ہاں ہاں جی ماشاءاللہ ایسے لے ٹاپ مادل نے تے ٹم شم چل رہے ہیں کرونا تو بعد کچھ نہیں ماشاءاللہ سیت بھی دس رہی ہے مادلز کیا سی ہوتی ہے ہاں انٹرنیشنل ٹور اللہ نہیں کھلے باقی خیر ہو سی تسی تینچنل ہے نہیں ٹھیک ہے ہاں دیکھو تو سہی نا ماشاءاللہ جی ملکو جی سر کہنا یہ ہے ون فوٹو پلیس بڑے عرصے تو میں توڑا انتظار سی اور آج تسی آئی گئے ماشاءاللہ دیکھو نا یہ فریم بھر گیا ہے ٹھینکی سر میڈم کہنا یہ ہے ماشاءاللہ سر جی سلوٹ میرے لو پورے پنجاب لو سلوٹ پورے پاکستان لو سلوٹ جو تسی ایس ٹیمبلو پورے پاکستان جی کر رہے ہو دل سی لیو لائف ٹائم ولکم بیک ٹو مذاکرہ جی تو ٹوئن ٹوئنی کا آغاز کرتے ہیں تو کس سے سٹارٹ کریں پہلے جمالی صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ سے کریں آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ پہلے ہوا گے میں چاہتی ہوں کہ مطلب وہ میرے بڑے ہیں تو میں ان سے اللہ ہوگی اتنا بڑا تھوڑی ہے نہیں آپ نے جو پورے شوہ میرے ساتھ کی اس کے بعد آپ بہت بڑے ہیں جی رجبین صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں سر یہ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہے ہیں فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت کل کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شہری رحمان اور ڈاکٹر فردوس آشک آوان میں خیالے پہلا آپشن ٹھیک ہے شہری رحمان صاحبہ کو کال کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے یہ بتائیے سر چاند پر جانے کے لیے آپ ایک سپیس راکٹ میں بیٹھے ہیں دو سیٹس ہیں ایک آپ کی اپنی دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس شخص کو آپ چاند پر لے کے جائیں گے ان کے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے تو کس کو چاند پر لے کے جا کے چھوڑ دینا چاہتے ہیں وہی پہ آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں آپ کے ایکس ٹی فنسٹر رئیسانی صاحب اور جناب قائم علی شاہ میں قائم علی شاہ صاحب تھوڑا وہاں پہ رہے تو اچھا ہے قائم علی شاہ صاحب کو چاند پر چھوڑنا چاہ رہے ٹھیک ہے انہوں نے چاندے جا گھنے میں تم سے سینی رہوں بابا صرف لفٹ میں انٹر ہوئے ہیں آپ تین لوگ موجود ہیں اس کے اندر آلڑی ایک کے ساتھ آپ تصویر لیں گے ایک کو آپ صرف مروتن مسکرا کے دیکھیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپ کے پاس جناب جام کمال جناب محمود خان اور جناب عثمان بزدار تو یہ بتائیں تصویر کس کے ساتھ اچھائیں گے تصویر تو انشاءاللہ جام کمال صاحب چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ سمائل کس کو دے رہے ہیں بزدار صاحب کو بزدار چیف منسٹر پنجاب اور کن کو کہہ رہے گے آپ کا فلور آ گیا محمود صاحب کو میں جانتا نہیں اسی لئے محمود خان صاحب کی منسٹر خیبر پختون خواہ کو یہ بتائیے سر ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے میر صاحب اور دو آپ کے پاس وی آئی پی پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مہوش حیات اور ڈاکٹر شیری مزاری میرے خیال میں کہ شیری مزاری صاحبہ کو لے جاؤں گا شیری مزاری صاحبہ کو ٹائٹینک پر لے کے جانا چاہتے ہیں واہ یہ بتائے سر دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک آپ کے اپنی دوسری دے کر اب کسی کی جان بچا سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیاضل حسن چوہان اور ڈاکٹر شہباز گل میرے خیال میں چوہان صاحب کو چوہان صاحب کو بہت ساری تعلیہ ہیں ان کے لئے جی سنا دیکھ لیا آپ نے آدھی رات کا وقت آپ بھی شدید بور ہو رہی ہیں فون میں کال کرنے کا بیلنس موجود وہ ایک کال بوریت کل کرنے کے لئے آپ کس کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانہ سنا اللہ اور فیاضل حسن چوہان رانہ سنا اللہ رانہ سنا اللہ یہ بتائیے لفٹ میں انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ایک کسہ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنے کہ آپ کا فلور آ گیا آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید عددان صدیقی اور فواد خان تو یہ بتائیں تصویر کسا کے چاہ رہی ہیں فواد خان سمائل کن کو دے رہی ہیں ہمائیو سعید اور کن کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کا فلور آ گیا وہ تیسر آپشن کیا تھا وہی انہی کو کہوں گی نا زائر سوال عددان صدیقی ٹھیک ہے یہ بتائیں مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کہ آپ کو اپنے گھر میں لگانی یا روز سبہ اٹھیں گی آپ کی نظر اس جائنٹ تصویر پڑے گی کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ظلفی بخاری اور شہباز شریف شہباز شریف وہ بہت کیوٹ ہے وہ کیوٹ ہے مجھے انہوں نے سویٹ کہا تھا ٹھیک ہے جی یہ بتائیے ٹائٹینک پر آپ بھی جا رہی ہیں دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ایک آپ کو اپنے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عثمان بزدار ڈاکٹر آمر لیاقت اور جناب پرویز خٹک آمر لیاقت کوئی خاص وجہ ان کے کچھ تھوٹس مجھے کافی اچھے لگتے ہیں بزدار صاحب کے کوئی تھوٹس یا خٹک صاحب کے کوئی تھوٹس نہیں آپ کو اچھے لگے آہ ان کو میں نے اتنا سنا ہے آپ کو نہیں سنا اور آمر لیاقت کو سنا ہوگا کبھی کبار سن لے تو وہ میمز وغیرہ بنتی ہیں نا تو اس میں کافی چیز دوں گے میمز نہیں بنینا ایکچولی میں بزدار صاحب آپ کی دیکھیں کتنا ضروری ہے میمز بنانا ٹھیک ہے بیر یہ بتائیے کہ آپ ڈرائیف کر لیتی ہیں جی ٹھیک ہے یہ بتائیے آپ گاڑی میں جا رہی ہیں خود ڈرائیف کر کے آپ کے گاڑی کے اندر چار سیٹس باقی ہیں کن چار لوگوں کو آپ لفٹ دینا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ماہرہ خان حریم فاروق میوش حیات سبا کمر اور سجل علی میں حریم فاروق کو دوں گی سبا کمر جو کہ میری بہت فیورد ہے اور کون گاڑ ماہرہ خان ہیں سجل ہیں اور میوش ہیں ماہرہ اور میوش سجل کو آپ نے نہیں فیلال جگہ دیگی وہ آ جائیں گی نا وہ آہد کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بتائیے دوبتی کشتی میں آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں کیسر پیا میاں محمد نواز شریف اور بلال عباس بلال عباس کدھر گئی نون لیگ وہ مطلب اب بھی اپنے بارے میں سوچنا ہے نا بلال عباس آپ بلال عباس سے کبھی ملی ہیں نہیں میں بہت اس سے ملنا چاہتیوں وہ اتنی پیاری ایکٹنگ کرتا ہے رونے کی رونے کی ایکٹنگ بہت پیاری کرتا ہے اس کے تصویر دکھاتے رونے آ جائے گا کیسر پیا ہی کیا ریتک روشن سا بہت بہت شکریہ آپ کے بہت بہت شکریہ سر آئینا ذرا پھر